بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے پلم کیک کی ریسپی بینہ اوون بینہ انڈے اور بینہ دہی کے بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور سوپر سوفٹ پلم کیک ایک دم آسانی سے بنا کر تیار کریں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ایک بار ٹرائے ضرور کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو پھر چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں پلم گیک کو بنانے کیلئے سب سے پہلے ایک بول میں اورینج جوز ڈالیں گے آدھا کپ کی جتنا پھر اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کی جتنا بادام بارک کٹ کیا ہوا دو ٹیبل سپون کاجو اور دو ٹیبل سپون اکھروٹ ڈالیں گے اور یہ ہے دو ٹیبل سپون خربوزے کے بینچ اور یہاں پر میں نے چیاریس کو بارک کٹ کر لیا ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے اور اسی کے ساتھ ایک چوتھائی کپ کی جتنی کشمیٹ ڈالیں گے اور یہ ہے بلیک کشمیش ایک چوتھائی کپ کی جتنی اور اسی کے ساتھ مکس کلر کی ٹوٹی فلوٹی ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ کی جتنی اور ان ساری چیزوں کو اور ان جوز کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو ان کو سوک ہونے کے لیے رکھنا ہے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو چار گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہو جس سے کیک کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا تو اب اس کو ڈھک کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب کیرمل سیرپ بنانے کے لیے میں نے ایک پین رکھا ہے گیس پر اس میں ڈالیں گے تین چوتھائی کپ کی جتنی شکر ایک بار مکس کریں گے اور شکر کو ہر طرف اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اور اس کو کچھ دیر کے لیے اسی طرح سے میڈیوم فلم پر چھوڑ دیں گے اب دیکھیں یہاں پر شکر بھی ملٹ ہونے لگی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہونے لگا ہے تو سٹر کریں گے اور جب تک مکس کریں گے جب تک کہ شکر پوری طرح سے ملٹ نہیں ہو جاتی اور جب شکر کمپلیٹلی ملٹ ہو گئی ہے تو گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور اس میں تین چوتھائی کپ کی جتنا پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ڈالیں گے ونہ چیٹے اس کے بہت بری طرح سے آ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پورا پانی اس میں ڈال دیں گے اور پھر گیس کی فلم کو آن کر لینا ہے اور لو فلم پر کنٹینیو سٹر کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے ملٹ نہیں ہو جاتا اور اس میں ایک اچھا سا اُبال نہیں آ جاتا پھر اس کے بعد گیس کی فلم کو آف کر کے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اس کو کمپلیٹلی ڈھنڈا ہونے دیں گے اور اب کیک کا بیٹر بنانے کے لیے میں نے ایک بول میں ایک تہائی کپ کی جتنا آئل لیا ہے اسی میں ڈالیں گے ایک تہائی کپ کی جتنا دودھ اور ان دونوں کو اچھے سے مکس کریں گے ویسکر کی مدد سے جب تک مکس کریں گے جب تک کہ اس کی کنسسٹنسی سمودھ اور کریمی نہیں ہو جاتی دیکھئے اس طرح سے اور اب میں نے بول کے اوپر ایک چھنی رکھ دی ہے اس میں ڈالیں گے دیڑ کپ کی جتنا میدہ اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے چھاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر میدے میں کوئی لمس ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جب اس کو چھان لیا ہے تو ایک ویسکر کی مدد سے مکس کریں گے اور یہ جو ہم نے کیرمل سرپ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور مکس کرتے رہیں گے پورا کیرمل سرپ ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ورنہ اگر میدے میں گانٹے پڑ گئی تو اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے اور بہت ہی آرام آرام سے مکس کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ابھی اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو یہ نٹس اور اورنج جوس کا مکس جو ہم نے سوپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اور ایک سپیٹولا کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اس طرح سے کٹ اور فولد میتھڈ کے ساتھ مکس کرنا ہے بہت زیادہ تیزی سے مکس نہیں کریں گے اور اب اس کے اوپر میں نے ایک چھنی رکھی ہے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک پنچ سالٹ ڈال کر اس کو چھان لیں گے اور اب اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک چمچ کی جتنا تاکہ یہ سارے چیزیں ایکٹیویٹ ہو جائے اور اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہمیں فورن ہی اس کو ایک گریز کیے ہوئے مولڈ میں ٹرانسفر کر لینا ہے بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا ایٹ کرنے کے بعد بیٹر کو زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے فورن ہی ایک مولڈ میں ٹرانسفر کر کے اس کو بیک کر لیں گے اور اس کو ایک سے دو بار ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں جو بھی ایر بابلز ہے وہ نکل جائے یہاں پہ میں نے ایک برطن کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا دس منٹ کے لیے لو فلیم پر اب یہ جو بیٹر ہے اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کو تقریباً پچاس منٹ کے لیے لو فلیم پر بیک ہونے دیں گے اب دیکھیں یہاں پر تھرٹی منٹس ہوئے ہیں اس کو بیک ہوتے ہوئے تو اس وقت ہم کیک کو ڈرائی فروٹ سے گانش کر لیں گے اور اگر ہم پہلے ہی کیک کے اوپر یہ سارے نٹس لگا دیتے تو وہ بیک ہوتے وقت اندر چلے جاتے تو اس لیے جب تھرٹی منٹس ہو گئے ہیں تب ہی ہم کیک کو ڈرائی فروٹ سے گانش کریں گے تھرٹی منٹس کے پہلے اس کو بلکل بھی اوپن نہیں کرنا ہے اور اب پھر سے اس کو کور کر دیں گے اور لو فلیم پر بیک ہونے دیں گے اور دیکھیں یہاں پر تقریباً پچاس سے پچپن منٹ ہو گئے ہے اس کو بیک ہوتے ہوئے تو ایک بار چیک کر لیتے ہیں دیکھیں بہت اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے کیک پر اور ٹوٹ پک کی مدد سے بھی ایک بار چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ٹوٹ پک بھی کلیر آئی ہے تو گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو کمپلیٹلی تھنڈا ہونے دیں گے اور اب دیکھیں کیک یہاں پر اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو پہلے ایک چاکو کی مدد سے اس کے کناروں کو لوس کر لیں گے اور اب اس کو ڈی مولڈ کر لیتے ہیں دیکھیں بہت ہی اچھا ایک دم پرفیکٹ کیک ہمارا بیک ہوا ہے بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے ایک دم پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا ہے نہ تو ہم نے اس میں آنڈا استعمال کیا ہے اور نہ ہی دہی بینہ اوون کے ایک دم سوفٹ اور سپونجی سا کیک ہمارا بن کر تیار ہوا ہے دیکھیں اس کو کٹ کرنے سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ کتنا زبردست بن کر تیار ہوا ہے اس کے اندر کا ٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جالیدار اور کتنا سوفٹ ہے یہ فروٹس اور نٹس سے بھرا ہوا سوپر سوفٹ اور یمی سا یہ پلم کیک ایک بار اس کو ٹرائے ضرور کریں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ